سرشت راہ سوال یہ ہے کہ جمہوریت اور خلافت میں کیا تھا دیکھئے جمہوریت ایک تو ہے عام محاورے کے طور پر کسی لفظ کا استعمال ہے وہ تو یہ ہے کہ امور مملکت جو ہیں مل جل کر باہمی مشورے سے تیہ کیے جائیں کوئی ایک شخص نہ ہو اس کی عامریت نہ ہو کوئی ایک شخص بادشاہ کی انسل سے نہ بیٹھا ہو بلکہ لوگ مشورے کے ساتھ معاملات چلائیں لیکن اصل میں جمہوریت جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سوورینٹی بی لانگ سو دی پیپل قانون سازی کا اختیار مطلق جو ہے وہ لوگوں کو حاصل ہے وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہے قانون بنا لے اگرچہ وہ باہمی مشابرت سے تو ہوا لیکن یہ کفر ہے شرک ہے گویا اللہ کے حاکمیت میں انسانوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا گیا بلکہ اللہ کو ہٹا کر انسانوں کو حاکم بنا دیا گیا یہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے کوئی فرعون کوئی نمرود اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کیا انہوں نے خدائی کا دعویٰ کے مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے زمین بنائی میں نے آسمان بنایا ایسا احمق تو آج تک دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں مطلب یہی تھا کہ اختیار مطلق میرا ہے میں جو چاہوں ہوں فیصلہ دوں فیرون کا یہ قول نقل ہوا ہے کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ سارا آپ پارشی کا نظام جو ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے اگر یہ ہے تو پھر میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا اللہ ہوں خدا ہوں یہ کفر ہے یہ شرک ہے چاہے ایک فرقہ ہو چاہے عوام کا ہو خلافت یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے تہت اس کے اور اس کے رسول کے احکام کے تابع باہمی سارے معاملات جو ہیں دوسرے وہ باہمی مشورے سے تیہ کیے جائیں یہ خلافت ہے تو ایک چیز تو مشترک ہو جاتی ہے جبہوریت میں بھی اور خلافت میں بھی کہ امور سلطنت جو ہیں وہ باہمی مشورے سے چلائے جائیں لیکن جو بنیادی فرق واقع ہوتا کہ جبہوریت جو آج کی جبہوریت ہے اس کا اصل میں اصول ہے جو پاپلر سوورنٹی ہے عوام کی حاکمیت اور خلافت میں حاکمیت اللہ کی ہے یہ زمین و آسمان کا فرق ہے جس کی وجہ سے جو موجودہ جبہوریت ہے وہ شرک ہے جو موجودہ موسیقی